بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلاس سکس سٹوڈنٹس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہم انی اسألوک علما نافع ورزقا تویبا وعملا متقبلا آمین ایف ای آئی کے آن لائن کلاسز میں آپ کا خوش آمدید ہے جیسے کہ اسے پہلے ایک دیکچر ہم نے دیا ہے آپ کا جو جو یونٹ 3 کا سیل بس ہے کمپیٹر میں اور اس میں جو بک کمپیٹر سائنس اس کا جو پارٹ 4 ہے اس میں سے ہم پڑھ رہے ہیں کمپیٹر اس کا ایک لیکچر ہو گیا ہے یہ دوسرا لیکچر ہے کلاس سکت کے لیے چپٹر کا نام ہے کمپیوٹر اور یہ اس کا دوسرا لیکچر ہے اس وقت اس لیکچر میں جو ٹاپک سم ٹائچ کر رہے ہیں جو ہم سٹیڈی کر رہے ہیں اس میں ہارڈ ویر آتا ہے جو ہم نے پہلے میں پڑھا اب اس میں دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے جیسے اس میں اللہ ہوتا ہے سی ہوتا ہے مم یوں ہوتا ہے یا مایکرو پروسٹر ہمارے ہم دیکھیں گے کس کو بولتے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ کمپیوٹر کی لیمیٹیشنز کے ہیں یہ انشاءاللہ اس لیکچر میں ہم انڈرسٹینڈ کریں گے ہارڈ ویر کیا چیز ہے چونکہ کمپیوٹر سسٹم جو ہے کمپیوٹر سسٹم دونوں چیزوں کا بنا ہوتا ہے ہارڈ ویر کا بھی سافر کا بھی یعنی کمپیوٹر سسٹم میں دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں ہارڈ ویر پار بھی سافر پار بھی اگر دو میں سے ایک ہی پارٹ ہوگا تو وہ کمپیوٹر سسٹم نہیں ہے وہ کام نہیں کر سکتا ہے ہارڈ ویر بولتے ہیں ہم ہارڈ ویر is the physical part of the computer that you can touch and see for example the monitor keyboard cpu mouse printer or hardware all hardware parts are connected to the cpu ہارڈ ویر ہم بولتے ہیں جو بھی physical part ہوتا ہے کمپیوٹر کے جس کو ہم touch کر سکتے ہیں یا جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے کی یہاں پہ monitor ہے یہ monitor ہے printer ہے جنہوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں یا پرینٹ کر سکتے ہیں اس کا ہم ہارڈ ویر بولتے ہیں software are the instructions and programs that make the hardware work for example operating system such as windows and programs such as word paint extra or software software ایک set of instructions ہوتا ہے یا جس کو ہم program بولتے ہیں یہ وہ چیز ہوتا ہے جس سے کمپیوٹر کا جو hardware ہے وہ کام کرتا ہے وہ function کرتا ہے مثال کے طور پر کمپیوٹر میں جب تک ہمارے پاس operating system نہیں ہو جیسے کہ operating system جو زیادہ استعمال ہوتا ہے اس وقت windows جب تک یہ windows operating system ہوگا ہم کمپیوٹر کا استعمال ہی نہیں کر سکتے ہیں یا اسی طریقے سے اگر ہم نے کوئی کام کرنا ہے کمپیوٹر پر کوئی application کرنا چاہتے ہیں جیسے word processing کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس word processor ہونا چاہیے اس کا program ہونا چاہیے software ہونا چاہیے اگر ہم paint کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے لئے ms paint ہونا چاہیے تو جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تب تک کمپیوٹر کچھ نہیں کر سکتا ہے اور یہ والا جو part ہے جو یہ program ہوتے ہیں یا اسی کو ہم software پھولتے ہیں تو دونوں چیزیں hardware and software must work together for the computer system to function properly ایک computer system کو function کرنے کے لئے دونوں چوزم کی ضرورت ہے hardware کا بھی اور software اب ہم دیکھیں گے جو ہم نے دیکھا کہ جو یہ سائیکل ہے کمپیٹر سائیکل اس میں پہلے input ہوتا ہے پھر process ہوتا ہے پھر output ہوتا ہے اور اس میں جو یہ processing ہوتے ہیں وہ cpu box ہوتا ہے اس کے لئے اور اس cpu box میں کیا چیز ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے the cpu box is an important part of the computer system ایک بہت اہم part the cpu box contains a sheet called the motherboard اس میں ایک خاص چیز ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں motherboard یہ کس میں ہوتا ہے cpu box the motherboard acts as a base for a large number of electronic items تو یہ بنیاد ہوتا ہے جس میں بہت سارے باقی electronic items جو جڑے ہوتے ہیں لگے ہوتے ہیں including the cpu یعنی اس میں جو include ہوتے ہیں یہ motherboard جو ہوتا ہے اس میں اور بھی کچھ چیز ہوتے ہیں جو جڑے ہوتے ہیں اس motherboard کے ساتھ بھی motherboard خود cpu box میں ہوتا ہے اور اس motherboard پہ بھی اور باقی چیزیں ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوتے جو cpu box میں ہوتے ہیں the motherboard also provides connectors for other peripherals اور اسی motherboard پہ کچھ باقی جو peripherals peripherals ہوگی جو باقی devices ہم کاملے کے ساتھ جڑتے ہیں کبھی ان کے connectors بھی اسی motherboard پہ ہوتے ہیں the cpu box also contains devices which store information such as the hard disk and cd ڈیوی ڈرائب یہ cpu box میں motherboard کے ساتھ ساتھ جیسے hard disk اس میں ہوتا ہے cd ڈرائب ہوتا ہے ڈیوی ڈرائب ہوتا ہے power supply وغیرہ ہوتا ہے تو یہ cpu box کے اندر ہی چیزیں ہوتے ہیں ٹھیک اور خاص ایک چیز جو اس میں motherboard ہوتا ہے جس میں اور بھی peripherals کے connectors وغیرہ ہوتے ہیں ٹھیک اور اس میں وہ chips ہوتے ہیں ALU وغیرہ control unit کا chip وہ اسی motherboard پہ لگا ہوتا ہے اس میں fan لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ computer کے cpu box میں یہ چیزیں ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس کو یہاں پہ دکھایا ہے یہ ہے cpu box اس cpu box میں اس کا ایک ریئر ویو ہے ریئر ویو میں آپ یہاں پہ دیکھیں اس میں کیا کیا چیزیں ہوتے ہیں جیسے اس میں hard disk لگی ہوتے ہیں ٹھیک hard disk ایک secondary storage device وہ بھی cpu box میں ہوتے ہیں اور اس میں cd ڈرائیو ہوتا ہے یا ڈیوی ڈرائیو ہو سکتا ہے اسے تک یہ مادر بورڈ اس میں ہے مادر بورڈ پہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں بہت ساری ڈرائیو لگی ہوتی ہیں یہ دیکھیں مادر بورڈ کا ایک بھی ہے اس میں دیکھیں یہ cpu slot cpu جہاں پہ جو connections ہوتی ہیں اس کے input output slots ہوتے ہیں graphic card ہوتا ہے اس میں اسی طرح جہاں پہ processor لگا ہوتا ہے وہاں پہ ایک fan بھی لگا ہوتا ہے تاکہ یہ hit up نہ ہو جائے اسی طرح اس میں memory chip ہوتی ہے جیسے ram ہوتا ہے روم ہوتا ہے یا اس میں کچھ memory slots ہوتے ہیں جہاں پہ اگر ہم کبھی اس کی configuration کو add کرنا چاہتے ہیں کوئی memory add کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے پہلے ہی motherboard میں وہ جگہ رکھی ہوتے ہیں memory slot تو یہ چیزیں ہوتے ہیں memory chip تو یہ جو ہوتا ہے cp box اسی کو ہم کہتے ہیں central processing unit یہ central processing unit جو ہے یہ main hardware component ہوتا ہے اور اسی میں software b پھر اسی main unit سے وہ run ہوتا ہے اسی سے کام کرتا ہے تو the cpu is the main hardware component of the computer all parts of the computer system are connected to the cpu سارے چاہے input device output device scanner ہے کچھ بھی ہے وہ connect ہوتے ہیں کس کے ساتھ اسی cpu کے ساتھ all the work of the computer is carried out inside the cpu سارا کام یہ ہی سے کیا جاتا ہے and it is called the brain of the computer اس لئے اس کو کیا کہا جاتا ہے brain of the computer computer کا دماغ یہ ہی cpu ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں بھی پھر سے آپ دیکھیں جو خاص unit اس میں ہوتے ہیں میں cpu میں بہت ساری چیزیں اس میں ہوتے ہیں device ہوتے ہیں یہ ہم نے سیکھا لیکن اس کے میں خاص ایک چیز ہوتا ہے کچھ چیزیں ہوتے ہیں جس میں یہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ایک چیز ہوتا ہے alu arithmetic and logic unit جو بھی calculations ہوتے ہیں چاہے وہ arithmetic operations ہوں arithmetic calculations جیسے addition subtraction multiplication division وہ یا comparison equal less than greater than equal comparison operations یا logical operations جن میں آتا ہے and اور operation آتا ہے logical operations اس کے لئے ایک unit ہوتا ہے اس میں جس کا ہم بولتے ہیں alu arithmetic and logical unit اسی طرح دوسرا ایک unit ہوتا ہے اس میں یہ بنیادی طور پر چپ کی شیپ شیپ میں ہوتے ہیں آئی سیز کی شیپ میں ہوتے ہیں integrated circuits ہوتے ہیں تو دوسرا اس میں control unit control unit سارا جو بھی control flow of control information ہوتا ہے اس کا سارا control اسی control unit میں ہوتا ہے the control unit controls the flow of information between the different parts of the computer جیسے input سے جو input آرہا ہے computer کی main memory میں main memory سے وہ جاتا ہے computer کے processor میں alu میں alu سے وہ processor کے واپس آتا ہے computer کی memory میں computer کی main memory سے واپس اس کو جانا ہے اس کو جانا ہے output device پہ تو یہ سارا جو flow ہوتا ہے اس پہ جو control ہے اور اس کو جو initiate کرنا ہے یا کوئی action ختم ہوگی وہ سارا control جو ہوتے ہیں اسی CPU control unit پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اس میں ایک اور خاص unit ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں main memory unit یہ internal memory ہوتی ہے computer میں جو processing کے واقع اس میں ضرورت پڑتی ہے تو یہ CPU کے اندر جو خاص units ہوتے ہیں ان کا یہاں پہ ذکر کے ہم نے تو اب اگر computers مختلف قسم کے ہوتے ہیں super computer ہوتے ہیں mini computer ہوتے ہیں اسی طرح micro computers ہوتے ہیں تو micro computers میں ایک چیز ہوتا ہے کہ اس میں یہ تین units جو ہیں ALU CU اور MMU یہ ایک ہی چپ لگی ہوتے ہیں ایک ہی پروشیسر جیسا ہوتا ہے integrated circuit ایک ہوتا ہے جس میں یہ سارے ایک ساتھ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر کچھ input device اور کوئی output device لگی ہوتے ہیں اور ایسا جو computer ہوگا ہے جس میں یہ ALU CU اور MMU ایک ہی چپ میں ہوگا اس چپ کو بولتے ہیں micro processor اور جس میں یہ micro processor لگا ہوگا اس کو ہم بولتے ہیں micro computer اس کو ہم بولتے ہیں micro computer ٹھیک ہے تو یہ تھا computer کے hardware software اور CPU کے بارے میں آپ آپ کو معلوم ہے کہ computer بہت powerful machine بہت طاقتور چیز ہے بہت پہنچوئی چیز ہے لیکن اتنا طاقتور ہونے کے باوجود کچھ limitations اس میں ہے کچھ limitations اس میں جو main limitations اس میں نمبر ایک آتا ہے computers are machines and have to be given instructions at each setup یعنی یہ چونکہ machine ہے اس لئے اس کو ہر ایک وقت پہ instruction دینی پڑتے ہیں انہیں خود یہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے اس کو ہم نے program دینا پڑتا ہے set up instructions دینا پڑتا ہے یا software دینا پڑتا ہے تبھی یہ کوئی کام کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک limitation ہے کہ خود کچھ نہیں کر سکتا ہے اس کو دینا پڑتا ہے instructions number second unlike humans they cannot think on their own or take decisions if they receive wrong instructions they will give the wrong یعنی خود یعنی خود یہ humans کی طرح نہیں ہے کہ خود سوچیں اور خود کوئی فیصلہ کر لیں ان کو یہاں سے ہم نے feed کرنا پڑتا ہے یہاں سے ہم نے بتانا پڑتا ہے مختلف جو ہمارے پاس جیسے کہیں پہ ہم بہت ساری باتیں بتاتی ہیں پھر ڈیجنز کیا لیں گے وہ ہم نے یہاں سے ان کو بتانا ہے کہ کس نویت میں کیا ڈیجن آپ لے سکتے ہیں یعنی اس کے لئے بھی ہمیں ان کو ان کو instruct کرنا پڑتا ہے program دینا پڑتا ہے اور یہ خود سوچ نہیں سکتے ٹھیک ہے اس سے دکھیں اگر ہم نے ان کو غلط feed کیا تو وہاں result بھی غلط ہی آئے گا جیسے کہ وہ ایک abbreviation ہے figo gigo instruction ہے ایک abbreviation ہے gigo 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 means garbage in garbage out یعنی اگر ہم یہاں سے ان کو کڑا کر کر دیں گے ہم میں یہ نہیں رکھنا ہے کہ وہاں سے سونا نکلے گا واپس تو اگر ہم نے غلط information غلط instructions دی ہیں وہاں سے غلط ہی آئے گا garbage in garbage out اس سے دکھیں تیسرا جو limitation ہے computer میں وہ ہے computers cannot create on their own they simply follow instructions خود یہ کچھ نہیں بنا سکتے ہیں یہ نہیں کہ ہم گھر میں بیٹھے رہے ہیں اور computer وہاں سائیڈ پہ لگا ہے ہم سوچیں گے یہ ادھر بیٹھ کے خود ہی کام کر لے گا خود ہی کچھ بنایا گا ایسا نہیں ہے جب تک ہم اس کو instruct نہیں کریں گے تب تک computer خود نہیں کرتا ہے اگر دن بار ہم ہمیں computer میں کوئی command دینا ہے initiate کرنے کے لئے اگر ہم دن بار وہ نہیں دیں گے وہ ایک command تو دن بار computer بیٹھا رہے اس لئے جو بھی action اس کو لینا ہے اس کو initiate کرنا ہے وہ بھی ہمیں خود کرنا ہے تب یہ computer کوئی کام کر سکتا ہے تو یہ کچھ main limitations تھی computer کے بارے میں اور ان limitations کو چھوڑ کے اگر ہم دیکھیں تو بہت powerful بہت powerful machine ہے computer بہت اس کی high speed جو ایک خاص پیچھر ہے اس کا ٹھیک ہے تو ہم اس کو تھوڑا بہت summarize کریں گے جو اس میں آ رہا ہے number 1 پورے lesson میں جو ہم نے پڑھا اس میں the computer works on the base of input process and output یہ ایک cycle ہوتا ہے input process output input devices accept data and instruction input device کی وجہ سے ہی computer accept کرتا ہے ہمارا data یا جو ہمیں instruction program دیتے ہیں data is a collection of words numbers sounds and pictures data جو ہوتا ہے یہ کچھ بھی data ہوتا ہے words میں numbers میں اسی طرح the action performed by the cpu on data is called processing جو کام ہوتا ہے جو ہم اس میں feed کرتے ہیں اس پر جو action ہوتا ہے جو کام ہوتا ہے اس کو processing بولتے ہیں ٹھیک ہے the result obtained after processing the data is called output جب وہ process ہو گیا جو result آتا ہے اس کو ہم output بولتے ہیں information بولتے ہیں storage devices such as hard disk and pen drive store the work of the computer storage devices ہمارے پاس ہو جیسے hard disk ہوتا ہے pen drive ہوتا ہے تو وہ computer میں data save کرنے کے لئے data store رکھنے کے لئے کام آتی ٹھیک ہے ہاں اس کے بعد ہم نے ایک اور چیز میں پڑی hardware is the physical part of the computer software refers to the instructions and programs that make the hardware work physical parts کو hardware بولتے ہیں اور جس چیز سے ہم یہ hardware کو کام کراتے ہیں جو اس کے لئے instructions ہوتے ہیں اس کو ہم program بولتے ہیں یا software inside the cpu box we find the motherboard cpu hard disk cd and dvd drives cpu box کے اندر motherboard hot disk cd dvd drivers ٹھیک ہے next the motherboard holds the cpu and provides connectors for other cpu اسی پہ ہوتا ہے cpu اس کا connector اور اور باقی پہ ریفلورس کے connectors بھی اسی motherboard پہ ہوتے ہیں the cpu has 3 parts cpu کے کتنے 3 part ہوتے ہیں alu ہوتا ہے co ہوتا ہے mmu alu arithmetic logic unit control unit main memory unit آہ تو fourth one has the paint program is part of the software ٹھیک ہے اس کے بعد ہے the alu is a part of the alu is a cpu cpu number 6 all arithmetic calculations in the computer are performed by arithmetic calculations وہ ہوتا ہے speaker یہ software windows software paint program microphone hardware ہوتا ہے ڤگ ٹھیک ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے شکریہ سلام علیکم